بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پائی نیٹ ورک مائننگ کا اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر اردو میں ڈیٹا کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور جی میل آئی ڈی کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے دوستو دو لوگ جائن ہو چکے ہیں پائی پر امید ہے کہ وہ اپنی پائی کو ڈیلی سٹارٹ کرتے ہوں گے اور جو نہیں کر رہے تو وہ لازمی چوبیس گھنٹوں کے بعد اپنی مائننگ سٹارٹ کر دیا کریں یہ بہت ہی زبردست پروڈیکٹ ہے اور یہ بہت اچھا پرافر دے گا میں ٹھیک ہے تو بعد میں پھر آپ لوگ افسوس کریں گے اس پر کہ کاش کے اس پر کام کار لیا ہوتا اور کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا صرف دس سیکنڈ لگتے ہیں اس پر کلک کر کے اس کو مائننگ کو سٹارٹ کرنے پر اس لئے آپ ڈیلی کو لازمی کر دیا کریں دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف چلوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل جسٹ ایڈیوکیشن کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو دباکہ رکھیں تاکہ میری نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیئے گا تو چلیے دوستو ہم آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو پائی نیٹ ورک پر اکاؤنٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے پائی نیٹ ورک کا موبائل ایپ تو موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے پلے سٹور میں چلیں یہ میں پلے سٹور کا پٹن دبارتا ہوں یہ میں نے پلے سٹور کا پٹن دبار دیا تو اس میں جا کر آپ نے لکھنا ہے پی آئی پائی نیٹ ورک نیٹ ورک نیٹ ورک تو یہ آ جائے گا یا اکیلا پائی لکھیں تب بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ میں اکیلا پائی لکھتا ہوں یہ یہ آگا ٹھیک ہے یہ اس کا ہے پائی نیٹ ورک کا ایپ ٹھیک ہے ادھر اوپن آ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے انسٹال کیا ہوا ہے آپ جب فرس ٹائم اس کو کریں گے تو ادھر انسٹال کا بٹن آئے گا آپ نے اس کو انسٹال کا بٹن دبا دینا ہے جبکہ میں نے یہ انسٹال کیا ہو اس لیے میرے پاس یہ اوپن کا اوپشن آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ میں ڈسکریپشن میں اس کا لینک بھی دے دوں گا دوستو آپ اوپن پر دبائیں یہ اوپن کا بٹن دبائیں یہ میں نے اوپن کا بٹن دبا دیا ہے تو یہ ایپ اوپن ہو رہا ہے تو یہ ایپ اوپن ہو گیا ہے تو اس میں کانٹینو ویڈ فیس بک اور کانٹینو ویڈ فون نمبر کا آپشن ہے ٹھیک ہے تو کانٹینو ویڈ فون نمبر زیادہ بیست ہے کیونکہ فیس بک کا اکاؤنٹ بعد اوقات بلاؤک ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر وہ بعد میں مسئلہ تل پیش آئے گا تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ فون نمبر کے ساتھ اس کو بنائیں ٹھیک ہے میں یہ کلک کرتا ہوں کانٹینو ویڈ فون نمبر یہ کر دیا تو یہ ادھر یہ آپ نے کانٹی سیلیٹ کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے اپنا کانٹی سیلیٹ کرنا میں ادھر سے پاکستان سیلیٹ کروں گا یہ آگا پاکستان ٹھیک ہے ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے ٹھیک ہے تو ادھر آپ اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر دیں ٹھیک ہے بعد میں وہ ویڈی فائی بھی کلک کرنا پاڑے گا آپ کو موبائل نمبر ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے اپنا موبائل نمبر دے رہی گو پر کلک کرنا اس کے بعد ٹھیک ہے یہ جو ہے گو پر کلک کرنا دوسروں آگے یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے کہ ادھر آپ اپنا پاسورڈ سیٹ کریں تو پاسورڈ جو ہے must be eight or more characters with at least one digit one upper case and one lower case یعنی کہ آٹھ کریکٹر ہونے چاہیے ہیں ٹوٹل اور ایک upper case بڑی abc اور ایک lower case چھوٹی abc اور ایک ڈیجٹ جو ہے ایک دو تینچہ لازمی ہونا چاہیے تو یہ میں ادھر دوں گا اس کا پاسورڈ ایک اپٹل رکھ لیتا ہوں میں asad1234 ٹھیک ہو گیا یہ eight characters بھی پورے ہو گیا تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے رکھنا ہے میرے والا نہیں رکھنا ہے ادھر ریپیٹ کر دیا ویریفائی کر دیا ٹھیک ہے دوبارہ وہ ہی پاسورڈ ادھر لگا دیں اب اس کے بعد آپ نے یہ ساب میٹ پر کلک کرنا ہے یہ جی ساب میٹ یہ ساب میٹ کا بڑھنا ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو next window open ہوگی تو یہ ہو گیا یہ جی first name last name اور true username دوستو اس میں آپ نے اپنا original data دینا ہے صحیح نام شناختی کارڈ کے مطابقے جو ہے جو آپ کے CNIC پر ہے کمپیٹرائز شناختی کارڈ پر یا آپ کے پاسپورٹ پر ہے ٹھیک ہے تو بالکل وہ صحیح نام دینا ہے wrong نام غلص نام جو ہے آپ نے اس میں نہیں دینا ٹھیک ہے بعض قضیے کرتے ہیں اپنے پاس پر فرضی نام دینا ہے تو وہ نہیں دینا ہے اپنے original جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو یہ ادھر first name first name ٹھیک ہے اگر آصف جوید ہے تو یہ first name ٹھیک ہے آصف جوید جو ہوگا وہ last name ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا جی first name میں آصف لے کر دیا اور last میں جوید اگر مثلا کسی کے تین نام ہوتے ہیں نام کے تین حصے ہوتے ہیں مثلا آصف جوید شامی ٹھیک ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہ جو شامی ادھر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے آصف جوید شامی ادھر شامی ڈال دو تو یہ جی آصف جوید ٹھیک ہے first name آصف last name جوید username تو یہ آپ نے اپنا username سیٹ کرنا ہے اپنا login جو آپ کا کوڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے اپنی مرضی کے ساتھ لے کرنا آپ کو وہ ملے گا جو موجود ہوگا اور اگر وہ موجود نہیں ہوا کسی اور کا ہوا تو پھر وہ آپ کو نہیں ملے گا تو اس میں آپ اپنی مرضی سیٹ کر لیں اس آئی ایف آصف میں سیٹ کرتا ہوں تو اس کو آپ ساب میٹ کا بٹن دبانا یہ ساب میٹ ٹھیک ہے یہ میں اپنا یوزر نیم سیٹ کی آصف اور یہ ساب میٹ کا بٹن دبا رہا ہوں یہ ساب میٹ ٹھیک ہے یہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جیس ایوزر نیم 60 پہلے سے پہلے سے چیز لے سکتے آئی ہیں آپ اپنے پہے آپ کو کوسبریں ملے گا اس کے ساتھ کوئی نمبر لگا دیتے ہیں سیونٹ لگا دیتے ہیں اب پھر ساب میٹ کا بٹن دبائیں یہ میں نے ساب میٹ کا بٹن دبا دیا تو یہ کیپچا آگیا بعض کاتھ آجاتا ہے بعض کاتھ نہیں آتا یہ ٹریکٹرز ہیں اس میں سیلیکٹ کرتے ہیں سارے ٹریکٹرز جو سارے ہیں ویری فائی پر کلک کر دیں یہ آگیا تو یہ بھی کہتا ہے کہ جس یوزر نمیز آرڈی نیوز ٹھیک ہے تو نائنیٹ لگا دیتے ہیں اب ساب میٹ کریں تو یہ ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے پاس موجود تھا اس لیے یہ یوزر نے مجھے دے دیا اب اس کے بعد ہے انیویٹیشن کوڈ این انیویٹیشن کوڈی ریکوائیرڈ فائنڈ اٹین یور ریفر میسج کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ انیویٹیشن کوڈ بندہ آپ کو ریفر کر رہا ہے تو اس کا آپ نے یہ دینا ہے تو دوستو ادھر آپ نے میرا انیویٹیشن کوڈ دینا ہے میرا انیویٹیشن کوڈ ہے عمر ٹو ڈبل فائنڈ او مر ٹو ڈبل فائنڈ ڈیرو دیکھیں یوں 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 ایم ای آر یوں ایم ای آر ٹو ڈبل فائنڈ ڈیرو تو یہ پورا دینا ہے میں میسج کے اندر ایکسر سینڈ کرتا ہوں پورا کوڈ یوں ایم ای آر ٹو ڈبل فائنڈ ڈیرو لیکن دوست پھر بھی آدھا دے دیتے ہیں صرف ڈیجر دے دیتے ہیں ٹو ڈبل فائنڈ ڈیرو دے دیتے ہیں یہ غلط ہے پورا کوڈ دیں گا دینا ہے یہ آپ نے میرا یوں ایم ای آر ٹو ڈبل فائنڈ ڈیرو دوبارہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ میرا پورا کوڈ دینا ہے ایم ای آر عمر ٹو ڈبل فائنڈ ڈیرو پچیس پچاس عمر پچیس پچاس پورے کا پورا کوڈ آپ نے یہ سب میٹ کر دینا ہے یہ انیویٹیشن کوڈ ہے میرا اس کے باہد یہ سب میٹ پر کلک کرنا ہے یہ دو سے دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ آپ نے پورا کوڈ دینا ہے یو ایم ای آر انگلیش وائل افز بھی اور ساتھ میں جو گنتی ہے ٹو ڈبل فائیف ویرو بھی عمر ٹو ڈبل فائیف ویرو بھی عمر پچیس پچاس اب ساب میٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ میں نے ساب میٹ پہ کلک کر دیا تو یہ اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ آپ نے یہ گیٹ سٹارٹر آگے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ جو ریٹ کلر کا جو ہے یہ بھلا بٹن جو ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد پھر یہ ادھر آپ نے یہ وہ سارا بتا رہا ہے آپ کو آپ یہ پڑھ لیں اگر پڑھنا ہے تو انفارمیشن ہے یہ ساری ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے انپائی بائی پروویگ یور پریزنس ڈیلی ڈیلی آیا کرنا آپ نے اس اپ پہ اور اس بٹن کو دبانا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹیپ ٹو ارن یہ ہے مائننگ سٹارٹ کرنے کا طریقہ کہ ٹیپ ٹو ارن جدر پائی بٹا ایچ لکھا وہ زیرو پائی بٹا ایچ یہ آپ نے یہ بٹن جو ہے یہ دبانا ہے ٹھیک ہے یہ انرجی کا جو سائن ہے یہ آپ میں ڈیلی آکے چوبیس گھنٹوں کے بعد کلک کر دیں یہ میں اس پہ کلک کر رہا ہوں یہ کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ اب آن ہوگی پائی ٹھیک ہے پائی آن ہوگی ہے یہ سٹارٹ پورا یہ کر لیں آپ ٹھیک ہے یہ یہ کہا کہ ہی کوئی نہیں پارے ہوگا یہ جانترہ ہے ہاں جب آپ ٹھیک ہے تو یہ اگر ایچ کار دے پھر ایچ کار دیں پھر ایچ کار دیں ایچ کار دیں میک سٹارٹ پھر ایچ کار دیں اور ٹھیک ہے تو یہ کانٹری بیٹر کا ہے یہ ابھی اس کو لاغ لگا ہوا تین دنوں کے بعد آپ نے جو ہے وہ سرکل سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا یہ بیک چلے جائیں اس کو ڈسمیس پہ کلک کر دیں یہ ڈسمیس ہے اس کو کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ اب آپ کا پائی چل رہی ہے زیرو شارعہ ایک دو پار آب ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے اور آپ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو بینا ہے اچھا جی اب ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کے اندر اردو میں نیم جو دینا ہے وہ کیسے دینا ہے تو دوستو جو ہے پرانے اکاؤنٹ ٹھیک ہے وہ تو تقریبا ان کا ٹائم گزر گیا ہوگا تین دن دیئے تھے کمپنی نے وہ ٹائم تقریبا گزر گیا ہاں اگر کسی نے کافی عرصے سے ایپ جو ہے وہ آن نہیں کیا ایپ کے اندر لوگن نہیں ہوا تو اس کو مل جائیں گے تین دن جب وہ لوگن ہوگا ٹھیک ہے جب بھی وہ لوگن ہوگا اس کے اندر تین دن اس کو اپنا ڈیٹا اردو کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کے مل جائیں گے اور جو نیو اکاؤنٹ بناتا ہے اس کو تیرہ دن ملیں گے اکاؤنٹ بننے کے بعد تیرہ دن جو ہے وہ آپ کو ملیں گے یہ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اس کے پاس سے بھی یہ موقع ختم ہو جائے گا اس لئے آپ جو نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں جو لوگ وہ بناتے اس کو نیو اکاؤنٹ بناتے ہی آپ اس کو ڈیٹا جو ہے اردو میں اس میں فیڈ کر دیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ دیکھیں یہ ریو نیم ڈکھا ہوا ہے ادھر سے بھی آپ جا سکتے نہیں تو آپ ادھر سے اوپر تین لائنیں ہیں منٹumانٹ بڑھ پہ ہوا ہے ٹھیک ہے انوائٹ کے ساتھ ریو نیم ڈکھا ہوا جنیچ سے ٹائم چھcinھیں ٹیرہ ڈیرین اینٹ ٹوائنٹی ڈیرین tonionete 3 تو یہ ائ Chinam خط appointment اس کے لیے آپ چلئے جائیں جہے چہتے ہیں ڈاکٹہ پر کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ تین لائنیں اوپر ہیں اس پر کلک کر دیں اور فائل پر کلک کر دیں آگے یہ آجے گا اپ ڈیٹ کا یہ آگا ہے ٹھیک ہے آسف جوید آگے لکھا اس نے اپ ڈیٹ کے آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں correct spelling is needed to claim by your 13 days and 23 hours کہ یہ اتنا ٹائم یہ پر فائل پیج ہے دوستو دیکھ لو ٹھیک ہے یہ add the rate of asaf 7898 یہ آپ کا username ہے یہ آپ کا invitation code as asaf 7898 یہ آپ کا ہے invitation code جو آپ نے دوسروں کو دینا ہے join کرنے کے لئے اور یہ link ہے refer link to share یہ link آپ میں share کرنا اس link سے app download ہو جائے گا تو اس میں اب یہ ہے کہ ہم نے یہ update پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تیرہ دنوں کے اندر چودہ دنوں کے اندر آپ نے یہ کار لینا یہ new account کے لیے جو بندہ new account بناتا ہے اس کے لیے company اس کو چودہ دن دیتی ہے لیکن جو plan account چال رہے ہیں ان کو ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جو لوگ daily login ہو رہے ہیں ہاں البتہ ہے اگر کوئی ایسا بندہ کے جس نے کافی عرصے سے وہ login نہیں ہوا تو اب وہ login ہوگا تو اس کو تین دنوں کا ٹائم ملے گا دوستو یہ update پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ update پہ میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے آگے یہ آگیا جی یہ ساری detail آگی if your name spelt correctly ہے first name asaf last name javed اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک اس کو ایسی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے to claim your file letter to claim your file later your name must match your identification document kyc ہی ہوگی جو آپ کا identification ہوگا document ہوگا اس کے ساتھ آپ کا نام ملنا چاہیے to prevent fake accounts from hurting pay تو فیک اکاؤنٹ کو لوگوں کو روکنے کے لیے یہ pay کر رہے اچھا you cannot change your name in the future this is the last chance تو یہ last chance ہے ٹھیک ہے یہ last chance ہے اس کے بعد آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا کہ آپ اپنا نام صحیح کر سکیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کلیکٹ پر کلک کر دینا یہ کلیکٹ پر کلک کر دیا اسف جوید آگا سب سے پھر اگر تو آپ کا یہ نام ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک اگر نہیں ٹھیک تو آپ نے ادھر سے بھی اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو نام ہے آپ کا ادھر آپ نے وہ نام ادھر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر یہ نام ٹھیک ہے تو پھر اس کو ایسا ہی رہنے دینا ہے first name asaf second name javed اگر کسی کے تین نام ہے ٹھیک ہے آسف جوید شامی تو وہ ادھر آکے لکھ دے گا شامی ٹھیک ہو گیا ادھر آپ اپنا تیسرا نام ڈالنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آسف جوید اس کو چھوڑیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک first name نمبر والا جو ہے نا اس کو آپ نے کہنا ہے tap here یہ آپ کلک کریں گے tap here تو یہ آگیا جی نیچے یہ ونڈو یہ کھول گئی ہے your native language english آگے لکھاؤ ادھر آپ نے اس پر کلک کرنا تو آپ ایک list کھولے گی یہ اس پر کلک کر دیا تو یہ list کھول گی اس میں آپ نے اردو سیلیکٹ کرنا ہے میری زبان میں نے میرے ڈاکومنٹ زبان میں آپ کا ڈاکومنٹ جس زبان میں عز کائی ہندی میں وہ ہندی کرے گا لكن پہنجابی م選نی قائی کی جس우 ہمی یہ تو صراحی کی هذا جیسٹ زبان میں وہ زبان سے نوڑ گرہے لگہ اپنی مقامی زبان جو ہیں جس میں اس کا ڈاکومنٹ ہے جس میں اس کا شناکتی کارٹ ہے جس میں اس کا سünüپ کارپ پریہ تو وہ اب اس کا س ریجل روگ رہا هarse میں Tea Beadü ڈاکومنٹ ہے وہ ایک اس کیا ضرب کے سلسلے ادھر سے اس نے تو یہ دیکھ لیں یہ سائز زبان نی ہے یہ عربی فارسی ٹھیک ہے تو میں نے ادھر سے اپنا اردو سیلیکٹ کر لینا یہ اردو سیلیکٹ کر لی ہے یہ اردو آگیا تو اور نیم مرکی ہے یہ جو زبان آپ سیلیکٹ کریں گے وہ ادھر آجائے گا یور نیم اردو یا جو زبان آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو فرس نیم فرس نیم میں نے دینا ہے آسف تو یہ میں نے اردو میں لکھنا ہے اب ٹھیک ہے اردو میں ادھر آسف لکھ دینا ہے فرس نیم آسف آسف ٹھیک ہوگا سیکنڈ نیم لاس نیم ٹھیک ہے لاس نیم یہ لاس نیم میں آپ نے لکھنا ہے اپنا دوسرا نام مثلا آسف جوید تو جوید لاس نیم میں آئے گا اور آسف پہلے میں آگیا جوید ٹھیک ہوگیا ہاں اگر آپ کے تین نام تھے آسف جوید شامی تو آپ ادھر بھی ایسے ہی کریں کہ لاس نیم کے اندر آپ آگے شامی بھی لکھ دیں ٹھیک ہے لاس نیم کے اندر آپ شامی بھی لکھ دیں ایسے یہ ہو جائے گا آسف جوید شامی کہ اگر آپ کے تین نام آگئے ہیں تین حصے آگئے ہیں اس کے تو ایک میں ایک لکھ دو باقی دوسرے میں دو لکھ دو ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے اس کے لکھنے کے تذکہ تو یہ میں شامی کار دیتا ہوں یہ آیا آسف جوید ٹھیک ہو گیا تو یہ ان اردو میں آگیا اس کو آپ سیو کر دینا یہ میں نے سیو کر دیا ٹھیک ہے اب وہ دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ یوزر نیم جو آپ کا یوزر فرسٹ نیم آسفی ہے یوزر لاس نیم یہ جوید ہی ہے ٹھیک اوکے یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ادھر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ادھر آپ کر سکتے ہیں آگے لکھ سکتے ہیں یا اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو یہ آپ کے پاس آخری موقع اس کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے ٹھیک اگر چینج کرنا ہے تو ادھر کل لیں تو اس کے بعد آپ اس کو کر دیں سیف یہ میں نے سیف کا پٹن دبا دیا تو اب پھر ریل فائنل ریو کہ فرسٹ نیم آپ کا آسف ہے لاس نیم آپ کا جوید ہے ٹھیک ہے اگر کریکٹ کرنا ہے تو آپ ادھر کلک کر کے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر گلت ہے تو آپ اس کو صحیح کریں تو اب آپ نے سا ب میٹ پہ اس کو کلک کر دینا ہے اگر دوبارہ چینج کرنا ہے تو یہ ایڈیٹ پر چلا جائے ، نہیں تو یہ سا ب میٹ پر ٹھیک ہے یہ ساب میٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے بات سمجھا ہی اگر آپ نے دوبارہ اس کو چینج کرنا ہے تو ادھر ایڈیٹ پر کلک کریں یا ادھر کریکٹ پر کریکٹ پر نہیں تو ساب میٹ پر کر دیں یہ میں ساب میٹ پر کلک کرنے لگوں یہ ساب میٹ پر کلک کر دیا تو یہ آگا ہے your name was successfully updated اب میرا ڈیٹا بیک اپ میں جائے گا یہ سامنے نظر نہیں آئے گا اردو میں نظر انگلیش میں ہی آئے گا جو پروفائل کے اندر تو یہ جو ہے بیک اپ میں ان کے پاس ڈیٹا سیو ہوگا میرا اردو میں اب کانٹینو پر کلک کر دیں یہ کانٹینو پر کلک کر دیں اب ادھر ای میل اڈریس دو ہے وہ سیو کرنا ہے ٹھیک ہے your email address تو ادھر آپ نے اپنا email address ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا email address confirm your email address دونوں کے اندر آپ نے اپنا email address ڈال دینا ہے ٹھیک ہوگا یہ آپ نے ادھر email address ڈال کے آپ نے submit پر کلک کر دینا ہے یہ میں نے submit پر کلک کر دیا تو یہ ہے اگر your email was successfully updated email بھی اپ ڈیٹ ہو گیا کلور کر دیں تو یہ آپ ادھر اپنے پروفائل میں آ جائیں گے یہ آپ کا پروفائل ہے یہ تین لائنوں پر کلک کرنے کے وجہ پروفائل پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا پروفائل ہے نیم وغیرہ آپ کا سارا خود جو ہے وہ انگلیش میں ہی ہے ٹھیک ہے آسف جویز سارا خوش وہ بیک اپ پہ آپ کا اردو میں چلا گیا ہے اب اپریٹ کا اپشن ابھی آ رہے ہیں تیرہ دنوں تک یہ جو ہے یہ اپریٹ کا اپشن جو ہے ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے تھرٹین ڈیز جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا اس کے بعد آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اگر دوبارہ کرنا چاہئے تو دوبارہ بھی اپریٹ کو یہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی اس کا نام جو ہے اس میں اپ ڈیٹ کرنے کا طریقہ تو کیونکہ ہمارے جو مقامی زبان میں ہیں بنے ہوئے شناستی کارڈ وغیرہ تو آپ لازمی اس کو اپنی مقامی زبان میں کریں ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی نہ چھوڑیں تو دوستو یہ تھا پائی کے اوپر اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کا طریقہ تو یہ بہت ہی زبردست پروڈیکٹ ہے اور یہ بہت اوپر جائے گا تو جن لوگ نے ابھی تک یہ جوائن نہیں کیا تو یہ لازمی جوائن کریں دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں اور ہمیں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی تفیق اطار کریں آمین اللہ حافظ